شیخ عبدالحکتہ شیخ صاحب اتنی عجیب بابا جان پہ یہ حدیث روایت کہی شیخ عبدالحک لکھیا پر فرماؤں تو حضور علیہ الصلاة والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عنص بن مالک تا فرمائیں تو حضور علیہ السلام اکڑے سفر تھا موٹیا تو حضور علیہ السلام جی نظر جدے اہتے پئی جبل اہتے حضور علیہ السلام تکبیر بلند گئی اللہ اکبر انہیں سانتاز ہو لگائے ہو تو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینو شہر کہلو پیارو اہی پانچہ آشق حضور کے کہنا پیارا جاگو پیار بخاری شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام فرمائے عہدence アحید الحق بیا جبل قلوم میں نکل کہیا بدار جنبوت میں حدیث نکل کہیا سرکار فرمائو بخاری تیری حدیث جبل انہیں سرکار فرمائی اہید جبلہ محبتو کرے اہو رسول اللہ انساء celebrateو فرمائے انہیں ہمیں ہکڑی گال واضح تھی حضور علیہ السلام اساں کے چوب جائے تو جب الہود موسیٰ محبت تو کرے آن انہیں ساں محبت تو کرے چوب جائے حضور علیہ السلام اساں کے قیامت نہیں سمجھائے توان انسان خدا تاں کے اکل لنوان دباغ لنوان دل لنیا اکیو لنوان قرآن حدیث سب کچھ پڑھو تھا توان تیت ودیق حقہ موسیٰ محبت کرے پرتما انسان جانور نا جے کے بے جان چیزوں ہن ظاہری طرح نہ انجو اکھا نہ کلبا نہ اکیوہ نہ زبانا پہاڑا حضور علیہ السلام فرمائے یحبنا ولہ حبہو جب الہود موسیٰ محبت تو کرے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسان محبت تو کرے نور صلی اللہ علیہ وسلم سب آن ارتا حضور علیہ السلام یہ حدیث کے اندر ہمیشہ اشار ہو سید جو کلام کلام جو سردار ہو دعا جرے عام سردار جو کلام کلاما جو سردار ہو دعا سید المرسلین جو کلام میں قلع و راق ہو دعا حضور علیہ السلام جو کلام میں قلع و اسرار ہو دعا انہیں جے لا ضروری آ اللہ جی توفیق ہم پہ غیر آسان کون سمجھ سنگلہ 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 اللہ تعالیٰ آسان کہ توفیق سمجھتی عطا پہن حضور علیہ السلام فرمائے جب الوہد یحبنا بلوہبو سرکار فرمائے جب الوہد موسیٰ محبت تو کرے آؤ انسان محبت فرمائے چھو بتایا حضور اگیا سرکار زبردست گال فرمائی حلا باب من ابواب الجنہ یو محجی محبت جے کرے جنت جے دروازے تھے ہوں تو سبحان اللہ جبل نمات پڑی جبل حج کیوں جبل عمروں کیوں جبل زکاة رنی جبل کا عبادت کیوں سرکار فرمائے ان عبادت کا کھوں کہیا صرف موسیٰ محبت تو کرے انہیں جے کرے جنت میں ہوں تو واحد جبل آجے کو جنت میں ہوں تو جدے ثابت جو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو اسا محبت نہ تھا کہیں جماعتات نباتات کائنات جو آسمان زمین ہر چیز محبت سا محبت کرے جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان محبت جو عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہیں محبت جو عجر جنت ہے ضروری آتا ہے امتی پہنچے آقا سا محبت کرے اگر ابھی حدیث حضور فرمائے حضور علیہ وسلم مدینہ شریف میں جبل اہدہ بے طرف جبل ایرہ وہ رنگ جو قاروہ جبل اہد کے لسو ہانو بری حکومت سعودی آوتِ لائٹ لگا رہے چھلیا رات جو پرے کھا پرے کھا مدینہ شریف جبل اہد انہیں چمکے بھی چمکے سبحان اللہ وہ بجبلہ ہی بجبلہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رنگ جو قاروہ جبل ایر حضور فرمائے ایر جگوا سرکار قیم علیہ وسلم فرمائے ایر جبل یبغیدونا منبغیدو محبوبا فرمائے ہی جبل ایر موسیٰ بغد تو رکھے اے حضور علیہ وسلم فرمائے آؤں پہنے کے ناپسند تو فرمایا مانا ثابت جو تجمادات پہاڑ حجر و شجر حضور جا عاشق پہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہی جبل اہد موسیٰ محبت تو کرے یو ساگئی مدینہ میں آئے مدینہ شہر میں آئے مگر موسیٰ بغد تو رکھے اے سرکار فرمائے آؤں پہنے کے ناپسند تو فرمایا اے محببا فرمائے علیہ باب من عباب النار اے محجے بغد جے کرے اللہ ساہی انہیں جبل کے جہنم جہندر دا فرمائے ثابت چاہتے ہو حضور جی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت جے سینے میں آئے اللہ تبارک و تعالی ان پہاڑ کے پہاڑ کے جنتی تو بنائے جے پہاڑ میں بغد حضور چھوک ادائے ہو باقی بات اشیاء ہو جیوں نبی سے چھوک ادائے ہو اساں کے قدار جو مقصد یہ ہو تا بے جان چیز محبت کرے جنت میں حلی بنجے جبل بغد رکھے جہنم میں حلی بنجے تا امتی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے او جنت جو حق دار